بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں فاقی دار الحکومت اسلام آباد سے ایم ایم نیوز ناظرین اس وقت ہم ایفنین پارک اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہاں پر غربہ میں جو ہے وہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے رمضان المبارکی آمد سے قبل جو ہے وہ یو اے کے جو امبیسیڈر ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور فاقی وزیر جو ہیں وہ پارلیمانی علی محمد درانی وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن جو ہے وہ غربہ میں تقسیم کرنے کی تقریب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو یہ اس وقت منسٹر اور یو اے کے جو سفیر ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور راشن جو ہے اب یہ دیکھیں تقسیم کیا جا رہا ہے جتنے بھی یہاں پر مستحقین ہیں ان کو بلا گیا تھا صبح سے اور اسے قبل جو ہے وہ مسجد کے افتا کیا گیا تھا اور اب یہ راشن جو ہے یہ غربہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے چونکہ اس وقت جو یو اے کے شفیر ہیں اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر جو ہیں وہ اس وقت راشن دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور یہ ہر سال جو ہے وہ تقریباً غربہ میں جو ہے وہ راشن تقسیم کرتے ہیں اور چونکہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی آمد سے قبل جو ہے وہ ان لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر راشن دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ خاصی تعداد جو ہے وہ آہ غربہ کی مساکین کی یہاں پر موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آہ چونکہ رمضان کریم میں ان کے پاس راشن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آہ یہاں پہ دی جا رہی ہیں اور جو غربہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے کسی نمت سے کم نہیں ہے چونکہ اس وقت آہ رمضان کریم میں مہنگائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے آہ جو ہے وہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رمضان کریم گزار سکیں اور یہاں پر آپ آہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آہ راشن لینے کے لیے آنے والوں کو آہ جو ہے وہ باری باری بلایا جا رہا ہے اور بقاعدہ طور پر ان کی کتار بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرا مین رزوان دکھا رہا ہے کہ بقاعدہ طور پر کتار بنائی گئی ہے سکیورٹی کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اور راشن جو ہے وہ اس وقت اس کی آہ تقسیم شروع ہو چکی ہے تو ناظرین یہ کچھ آہ تازہ ترین تھا ایم ایم نیوز اسلام آباد سے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اسی کے ساتھ اجازت دیں سید محمد یاسین حاشمی کو اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ